کیا آپ کا دل غم سے بھوجل ہے کیا آپ کو نکلنے کی کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ تو توقل کا وقت ہے یہ اللہ پہ بروسے کا وقت ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ پہ توقل اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں شیطان وسوسے اور منفی خیالات کو انسان پر حاوی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور جو انسان اس معاملے میں ذرا سا بھی ڈگمگایا یا پھر ان وسوسوں کو ذرا سا بھی ڈیر دیتا ہے تو اس پر مایوسی اور ناؤمیدی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس لیے اس لیے شیطان کو موخہ نہ دیں سبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے مگر یہ آپ کے لیے ضروری ہے تمہارا سبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ تمہاری لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا بند کر دو تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتی تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کہ کیا نہیں ہوتا تمہارا سبر تمہیں ان مخامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے اور اس کے لیے تمہارا یہ جانا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا یہ کام تم اللہ پہ جھوڑ دو تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے ممکن سے لے کر ناممکن تک حاصل سے لے کر لاحاصل تک روشنی اور موجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی دوننا ہوتا ہے اللہ کوئی بھی کہانی عدوری نہیں رکھتا بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بیج ہی دیتا ہے میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب ہوں گی مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعا رد کبھی نہیں ہوتی سنا ہے یقین رکھتے ہو کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاوں سے کچھ نہیں ہوتا یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے یقین تو یہ ہے کہ دعاوں کا سلسلہ یہ سوچ کا جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہیے گا تب ملے گا پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا جی ہاں سبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے تب ایسا لگتا ہے تب ایسا لگتا ہے تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں تب سمجھاتی ہے کہ سبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے ہم عجر کما تو سکتے ہیں لیکن اس عجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی ٹیہ کرتا ہے سبر صرف امتحان ہوتا ہے ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا تو آپ اللہ کیلئے سبر کر لیں اللہ آپ کو دینے پر آزی ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تو وہی ہے اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر کہ تم کہاں ہو یقین اگر رکھتے ہو مسلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پر اتنا حیران ہو دعا کافی ہے دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں سمجھ جاتا ہے سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی زبان نہ ہو ہاموشی سے سسکتی ہوئی مستخل بارش کا سما ہو یا پھر حقیقت سے دور باگتا ہوا عارضی سا گما ہو منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپورد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستوں پر چلنے سے خوف زدہ ہو جب کوئی وقت مخرر نہیں اس تک پلٹنے کا تو کیوں اس انتظار میں ہو کہ کب ازاں ہو سجاؤ اپنے ارد گرد لاکھ رونخی مسکراؤ رات دن بے پنا کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو اللہ کے بغیر پھر بھی بس خستہ سے ایک مکام ہو جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے اس کمی کو پوری کر دیتا ہے یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے مگر ایسا ہوتا بس تب ہی ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیا ہی آسانیا ہوتی ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں مگر اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس لمحہ جو چیز میں مانگ رہی تھی اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تمہیں کتنی بے سکون ہوتی اس لمحے مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب سب سمجھ آ گیا ہے تو اگر مجھے سے گنہگار شخص کو اللہ صبر دے سکتا ہے تو آپ تو پھر مجھ سے بہتر ہیں دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی نہ محرم سے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے محبت مانگنا حرام نہیں ہے محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے سکون مانگنا حرام نہیں ہے دنیا کے طلب کرنا حرام نہیں ہے ہم سب انسان ہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے کوئی اور ہے جو ہمیں دے سکتا ہے کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے کوئی بھی نہیں نہیں سب اس کے مہتاج ہیں تو بجائے اس کے مہتاج لوگوں سے مانگا جائے اس سے کیوں نہیں مانگتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کی عطا کو زوال نہیں جس کی طاقتوں کو زوال نہیں جس کی محبت کو زوال نہیں طلب کچھ بھی ہو طلب کچھ بھی ہو اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے اللہ اور بندی کے درمیان کسی بھی چیز کا پردار نہیں ہوتا چوٹ پہنچانے والے کو کبھی یہ علم نہیں ہوتا کہ زخم کتنا گہرا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس کچھ عرصہ لگے گا اور یہ زخم بھر جائے گا باخی زخموں کی طرح اس کا داغ بھی ایک روز ختم ہو جائے گا لیکن وہ یہ تو سوچتا ہی نہیں کہ اگر یہ بھر نہ سکا تو کیا ہوگا وہ یہ تو دیکھتا ہی نہیں کہ جس کو گرا رہا ہے کیا وہ پھر دوبارہ سنبھل پائے گا اس کو کیا خبر کہ اس کے لگائے گئے زخم کا داغ کبھی ختم نہیں ہو پائے گا یہ تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا وقت لگتا ہے خود کو کھو کر ڈھونڈنے میں کتنا عرصہ ہم ان زخموں کے بھرنے کی آس میں ان کو قریبتے رہتے ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں اور خود سے لڑتے رہتے ہیں وقت تو بہت لگتا ہے مگر آخر کار ہم سنبھل ہی جاتے ہیں حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھ جاتے ہیں سبر کے گھونٹ پر آزی ہو جاتے ہیں پھر حادثات ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ زخم تو نہیں بڑھتے مگر ہم انہیں قریبت نہ چھوڑ دیتے ہیں ہم پھر ان داغوں کو بار بار نہیں دکتے پھر ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے غموں میں اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں پھر سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں اور زندگی سے مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ سے انسان کا ڈھر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈھر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے محبت میں احترام ہوتا ہے سامنے والی کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے اور بڑے عدب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا ججک اسے بتا دی جاتی ہیں پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں اس سے کچھ چھپی کیسے سکتا ہے یہاں ابھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسے ہیں اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا محبت کے لیے جھولی پھیلایا کرو محبت کے لیے جھولی پھیلاو یا ہدایت کے لیے اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتھی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو کیونکہ وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا بریے کا علم نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے وہ نیتیں دیکھتا ہے ماضی یا آمال سے نہیں پرکتا بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے اس کے یخین کی لاج رکھتا ہے بس یہی اس کی در کی شان ہے بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے جبکہ تڑپ سے اللہ ملتا ہے عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے ہم تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن درد انسان بناتا ہے تب ہی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا ہے اور تڑپ تب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے دوسروں کا احساس دوسروں کی تکلیف کا احساس اپنا درد تو جانور پر محسوس کر لیتے ہیں اس نے خود کو ہمارے اردگرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے اور وہ رب راضی تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں کسی کے عیب پر پردہ رکھ لیتے ہیں کسی کی بیبسی دھاپ لیتے ہیں بس تب پھر وہ بھی ہمیں دھاپ لیتا ہے ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے باپ کے پاس واپس لوٹایا جانا موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا حاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حق دار صرف اللہ ہے